رشتہ داروں سے محبت دل بھی چاہتا ہے انسان کا جو اپنے خونی رشتے ہیں ان سے انسان کو محبت ہو بشرتے کہ اس کا دل سلامت ہو اگر آپ کا دل سلامت ہے تو آپ کو بھائیوں اور بہنوں سے محبت ہوگی والدین سے محبت ہوگی اگر دل سلامت ہے آپ کا دیکھو انسان گدھا پالتا ہے نا گدھا تھوڑے دنوں میں اس انسان کو گدھے سے محبت ہو جاتی ہے بشرتے کہ یہ پالنے والا خود انسان ہو گدھا نہ ہو یہ خود بھی اگر گدھا ہے تو پھر نہیں ہوگی یہ انسان کی فطرت ہے تو اب آپ بتاؤ بچپن میں بہن بھائی جنہوں نے ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ایک ہی خون سے ایک ہی گوشت سے اللہ نے دونوں کو بنایا ایک ہی چھاتی سے دونوں نے دودھ پیا اور کئی سالوں تک ہی کھٹے کھیلتے رہے بچپن میں بہن بھائی کیسا کیسی محبت کرتے ہیں کیسا کھیلتے ہیں آپس میں اور بستر پہ کیسا چپک چپک کے سوتے ہیں وہ بہن بھائیوں کو ایک جگہ بھائیوں ہو یا بہنیں ہو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ایک ہی بستر پہ سب کو ڈال دو وہ کلا بازیاں ایک دوسرے پہ کھاتے کھاتے سو جائیں گے کئی سال کا عرصہ ہے طویل عرصہ ہے جس میں وہ اس طرح سے محبت کے ساتھ رہتے ہیں کتنا گہرا رشتہ بلڈ بھی ایک ایک ہی باپ نے جنا ایک ہی ماں نے جنا اور کئی سال ایک ہی برطن میں بیٹھ کے کھایا کئی سال ایک ہی ساتھ چپک چپک کے سوتے رہے باتیں کرتے رہے اور کھلتے رہے کودتے رہے اور بڑے ہو کر پھر ایسے ایک دوسرے کو بھول جاتے ہیں تو یہ جو بھول جائیں گے یہ گدے ہوں گے کی نہیں ہوں گے یہ انسان ہے کیا تو گدے ہیں یہ تو تو انسان کی فطرت کیا ہے وہ اپنے بہن بھائیوں سے بول لو نا یار محبت کرتا ہے تو یہ خواہش ہے شریعت نے اس خواہش کو پورا کرنے کا حکم بھی دیا اور اللہ کی کیسی رحمت ہے اس خواہش کو پورا کرنے پر ثواب بھی رکھ دیا کہ تمہاری اپنی بھی اندر کی خواہش ہے تو اس کو پورا کرو ثواب ملے گا دیکھو صدقہ دینا ایک اجنبی کو اس میں ثواب ہے اور اپنے قریبی رشدار کو صدقہ دینا ڈبل ثواب ہے مجھے بھائی بتاؤ دل کیا چاہتا ہے اپنے قریبی ریلیٹیف کو صدقہ کرنے کا زیادہ دل چاہتا ہے یا دور کے آدمی کو قریبی رشد دل بھی یہی چاہتا ہے یہ اپنا ہے اپنے کو غم میں دیکھ کر افسوس زیادہ ہوتا ہے دوسروں کو غم میں دیکھ کر اتنا افسوس نہیں ہوتا دوسروں کے تو ہمیں حالات پتہ چلتے رہتے ہیں یہ ہو گیا فلان کا ایکسیجنٹ ہو گیا فلان کا یہ ہو گیا ایسے دھچکا نہیں لگتا اپنے بھائی بہنوں میں سے کسی کی اطلاع آ جائے ایک دم انسان پریشان ہوتا ہے نا ترس آنے لگتا ہے اس کو تو شریعت نے کیا کہا غیر کی مدد کرو گے تو بھی ثواب ملے گا اپنوں کی کرو گے تو ڈبل حالانکہ دل بھی یہ چاہ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ زکاة نکالنے سے پہلے علماء سے پوچھتے ہیں میں سگے بھائی کو دے سکتا ہوں ان کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے بھئی یہ تو اپنا بھائی ہے اس کو دینے کے تو کیا فائدہ ہے یہ تو اپنا ہی بھائی ہے یہ تو اپنی ہی خواہش پوری ہو رہی ہے اس لیے علماء سے پوچھتے ہیں تو علماء کیا بتاتے ہیں بھائی دگنا ثواب ہے بھائی بہن کو دینے میں خالہ پھپی یہ جو قریبی رشتے ہیں چچا مامو دگنا ثواب ہے یہ محرم رشتے ہیں اور اس میں اپنا دنیا کا فائدہ بھی ہے کہ جب آپ اپنے قریبی پہ خرش کریں گے تو اس کے دل میں بھی آپ کی محبت بڑھے گی اور اس محبت بڑھنے کا آپ کو فائدہ ہوگا اجنبی کو دیں گے تو اس کے ساتھ تو آپ کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں وہ نکل لیا پتلی گلی سے یہ پیسے وہ نکل گیا پھر اگلے دن آئے گا بھائی اتنا ہی تعلق رہے گا اس کا اپنے قریبی کو دیا تو ڈبل فائدہ ثواب ڈبل ہو گیا دنیا کے فائدے بھی حاصل ہوں گے اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھے گی اس سے آپ کو کیا فائدے ہوں گے آپ کی مخالفت کم ہو جائے گی خاندان میں معاشرے میں آپ کی عزت آپ کے خاندان میں بڑھ جائے گی عزت تو اپنے خاندانی میں ہوتی ہے اصل بہار والے تو سلام علیکم و علیکم سلام نگل لیے ان کا کیا لے وہ آپ کی عزت اگر کر بھی لیں گے تو کتنا ٹائم کریں گے اور کریں گے بھی تو جب تک آپ کے اندر کچھ صفات ہیں نہیں ہیں تو بھائی و علیکم سلام